بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الاعلمین الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علن نبی المکی المدنی القرشی الغربی امی البتحی الحاشمی سیدنا ونبینا وشفینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومول السقلین جبد الحسنی والحسین ابل قاسم محمد وعلى اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتقبین ولعنت اللہ علیہ اعدائهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وصخابتہم وعظمتہم وعتشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم ومیانہم اجمعین من العان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراحہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ایک سلوات پڑھ دے آپ تمام مل کر حضراتِ گرامی قدر عزدارانِ حسینِ سید الشہداء ماتمدارانِ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام عزیزو ایک صبو سے مسلسل آپ سلسلے عبادت میں مصروف ہیں کبھی نوحہ کبھی ماتم کبھی عزائے حسین کی سخنوری بحمداللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے لمحہ بلمحہ اپنی منزلِ مقصودہ کو پہنچ رہا ہے حکم تھا بچن لمحے کے لیے آپ حضرات کی جناب میں حاضری کا شرف ہے میں نے اس مختصر سے تقریر کے لیے دامنِ قرآن سے جس آئے کریمہ کا انتخاب کیا ہے الحمدللہ یہ آئے شریفہ اتنی مقبول ہے کہ عالمِ اسلام کے گھر گھر میں موجود ہے کسی کے ہاں دیواروں پر تو کسی کے ہاں زبانوں پر تو کسی کے ہاں بازو پر حدیثِ آیتِ القرصی مشہور ترین آیت ہے اور اسی کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے الحمدللہ یہ بازار کی تقریر ہے بے پناہ آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ ذکرِ مولا میں مولائیوں کے بیچ پہ کرنے والا ہوں اور پھر مولا کا ذکر مولائیوں کے بیچ ہو جائے تو تھکن کیسی خوف کیسا حراس کیسا اس لیے کہ ذکرِ علی جب کبھی بھی مومنین کے درمیان ہوتا ہے تو دو ہی چیز نظر آتی ہے کائنات میں کہیں بھی علی کا ذکر چھڑو اگر چہنے والا ہوگا تو خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا وہ اگر منکر بیٹھا ہوگا تو چل کے رات حضیز آنے کے رامی بھائی سے آغازِ گفتگو ہے بازار کی تقریر ہے آئیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہے اشاد اوراِ لا اکراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے کوئی اکراح نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے گویا روزِ اول دامنِ قرآن میں ہمارے اسلام کی اساس بنیاد فنڈامنٹل اور بیسک اللہ نے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں اسلام پہ کمنٹس پاتھ میں کرنا پہلے اس کی اساس دیکھو اس کی بنیاد دیکھو اس کا فنڈامنٹل دیکھو اس کی جڑے دیکھو اس کے اسلوب دیکھو میں نے کہا معبود اسلوبِ اسلام ہے کیا اللہ نے روزِ اول کا لا اکراحہ فنڈی دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے تو سارا مجمع سنیں اور سارے افراد سنیں اور میڈیا کے ذریعے اسے شیئر کرنا ہم نے پزشتہ پانچ برس سے یہی سنا ہے کہ فلا مقام پہ لوگ پلائن کر رہے ہیں وہ گھر چھوڑے دے رہے ہیں ہم نے کہا کیوں ایسا ہو رہا ہے کسی نے کہا کہ کوئی زبردستی کلمہ پڑھا رہا ہے کوئی کہتا کوئی زبردستی دوپی لگوارا ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی زبردستی مسلمان بنا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ کوئی زبردستی اسلام میں لارا ہے تو میں ساری دنیا کو اٹھائیس سے جبکہ اس عالمی پیمانے کے جلوس سے ساری کائنات میں پیغام پہنچا رہا ہوں کہ دنیا والوں لِللہ اعتراض اسلام پر کرنے سے پہلے قرآن کا دامت کھول کے دیکھ لو اللہ نے قرآن میں کہا لا اکراحہ فنڈی دیل میں کوئی جبر نہیں ہے اب اگر کائنات کا کوئی بندہ کسی کو جبریہ اسلام چکھائے یا اسلام میں لے آئے تو یاد رکھنا یہ اسلام کا قائدہ نہیں ہے القائدہ کا قائدہ دارو بھور کر رہا ہے ہاں ہاں سنیے جلدی سے بات میں آپ کی خدمت پہ پہنچاؤں الحمدللہ ہمارے مجلسوں میں ہمارے سنی بھائی بھی ہوتے ہیں شیعہ حضرات بھی ہوتے ہیں اہلِ حنود بھی ہوتے ہیں سب مجلس امام حسین میں آتے ہیں اور سب شریک ہوتے ہیں مگر میں یہی سے بات ارز کر رہا ہوں دیکھیں قرآن کی آیت ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں کوئی تشدد نہیں کوئی اقراحہ نہیں کوئی زبردستی نہیں میڈیا سب کے سامنے ہے کوئی ڈھکی چھپی بات ہماری ہے نہیں الحمدللہ ہمارے جلوس کا ہماری مجلسوں کا میار ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہماری گفتگو بند کمروں میں نہیں ہوتی ہم گلی کوچو والے لوگ نہیں ہیں ہماری گفتگو والے اعلان ہوتی ہیں ہماری باتیں برسرے بازار ہوتی ہیں ہمارا مقصد وہی ہوتا ہے جو قیم قرآن ہو جو رسول اسلام کے مطابق ہو لہٰذا ہمارے دین کی اساس یہ ہے کہ اس دین میں زبردستی نہیں ہے اقراح نہیں ہے جبر نہیں ہے تشدد نہیں ہے یاد رکھے زمانہ کہ اسلام کو تلواروں کا مذہب کہنے والو اسلام کی حصی اٹھا کے دیکھو اسلام تلوار کا نتیجہ نہیں ہے کردارِ محمد و آلِ محمد بہر کر رہے ہیں آپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے اور سنیے تقریباً بارہ سال پہلے پوپ نے سرزمینِ مغرب سے ایک پاپ کیا اس نے یہ اعتراض کیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے ہم اس پوپ کو سب اتنے ہی بتا رہے بھائیہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے جو تم کہتے ہو اسلام تلوار سے پھیلا ہے ہم مانتے ہیں بدر میں کفار لڑے اہد میں مشرقین لڑے خیبر میں یہودی لڑے لیکن تم سے تو اسلام میں کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی ایک جنگ ہم سے تم سے ہوئی ہے وہ نوہجری میں مباحلے کی جنگ اور مباحلے میں میرا نبی تلوار لے کے نہیں آیا تھا پنجتن کا کردار لے کے آیا گوھر کر رہے ہیں گوھر کر رہے ہیں میں میرا ساتھ نعرہ نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ایک بلندرین دروش شریف کا نظرانہ انعیت کریں گوھر کر رہے ہیں بس انہیں جلدی سے بات پیش کرلو لا اقرام حفی الدین دین میں کوئی جبر نہیں کوئی تشدد نہیں کوئی اقرام نہیں بھائی میڈیا آپ کے سامنے ہے ہم نے جو ان کا جبر دیکھا تو کسی نے لکھا کہ جائپور کی عدالت میں ایک مقدمہ لامبیت ہے سنیں آپ ایک مقدمہ ہے عزیز آنے گرامی اگر کوئی محبتوں کے دام میں علچہ ہو اور اس کے اپنے مسائل ہو تو اسے شریعت نہ کہیے متوجہ ہیں کسی کے اپنے ذاتی فوائد ہو تو اسے اسلام نہ کہیے اس لیے کہ ایسا زمانے میں ہوتا ہی رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے کوئی کہیں آ رہا ہے ہمارا اسلام بے بے جبر والا مذہب ہے یہاں زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جاتا یہاں زبردستی اسلام کی ڈوپی نہیں پہنائے جاتی اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نے اسلام میں دیکھا ہے اتحاس میں ایسا ہوا ہے کہ زبردستی کلمہ پڑھایا گیا زبردستی کلمہ پڑھایا گیا تو لو میں آج جنگے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہے تو وہ اسلام کے خلاف ہے یہی ہم اپنے جلوسوں میں دنیا کو اپنے نبی کا چرطر بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا والوں محمد گوری کا اسلام ہو رہے ہیں محمد نوری کا اسلام عزیز آنے کے رامی اورنگ زیب کا اسلام اور ہے مصطفیٰ کے لال کا اسلام اور ہے عزیزوں جو تلواروں کی نوک پہ کلمہ پڑھوا ہے وہ اور ہیں جو کردار کی حیاء پہ کلمہ پڑھوا ہے وہ اور ہیں عزیزوں اسلام میں جب رہے ہی نہیں اور آؤ تو میں تمہیں تاریخ دکھاؤ الحمدللہ سارے پر آدھران سننے شیعہ حدو مسلمان سننے خدا کی قسم کردار نبی سے عشنا ہو جاؤ گے آپ پورا محمد کا چریتر اٹھا کے دیکھو چالیس سال مکہ میں ہے تو خاموشی کی زندگی نہ کسی سے لڑ رہے ہیں نہ کسی کو ماذا اللہ ستا رہے ہیں نہ کسی کو عزا رسانی کر رہے ہیں چالیس سال خاموش ہے کوئی تبلیغ نہیں کوئی شروکار نہیں خاموشی کا نوزہ ہے مگر ہم نے زمانے میں دیکھا کہ لوگ محمد کی دشمن بن گئے ان کو مارنے آنے لگے ان کی جان پہ بن گئے حالانکہ ایسے ماحول میں ہم نے دیکھا کہ جب کوئی محمد کا اپنا نہ تھا اس وقت شیبِ ابھی تعلیم میں ایک چچا تھا جو اپنے بچوں کے بستروں پہ لٹاتا تھا کیا سنے آپ؟ جو اپنے بچوں کے بستروں پہ لٹاتا تھا ہم نے دیکھا کہ جب مکہ کی قلیوں میں کفار نے محمد کا راستہ تن کیا میرے نبی پہ پتھر مارے تو جواب میں سوائے علی کے کسی نے خجور کے خجور نہیں پھیکی لیکن خدا کی قسم بکے کی پوری زندگی گواہ ہے محمد نے تلوار نہیں اٹھائی مگر چالیس سال بعد جب دعوتِ ذلشیر کا دسترخان لگا تو ہم نے اسی مکہ میں دیکھا کہ اسی مکہ میں دیکھا جیسے ہی محمد نے اپنا مشن آگے بڑھایا سوائے علی کے کوئی نہ بولا پھر بات آگے بڑھی زمانہ اور گزرا جب ہجرت کا حکم آیا اللہ نے کہا جاؤ جاؤ تو تین سو ننگی تلواروں کے سائے میں کوئی نہ سویا اب مجھے زمانے سے پوچھنا ہے زمانے والو چھوڑ دو تاثب کی باتیں ہٹا دو تاثب کی اینک ایمان سے بتاؤ مکہ میں حفاظتِ محمد کون کر رہا تھا آواز آئے گی علی ارے تھا آپ لوگوں کے بچوں سے محمد کو کون بچا رہا تھا آواز آئے گی علی ہجرت میں پسترِ رسول پر کون سویا تھا آواز آئی علی اے بھئیہ تین سو ننگی تلواروں کے سائے میں کون لیٹا آواز آئی علی اگلے روک نابو سے رسالت کو لے کے مکہ سے مدینے کون گیا آواز آئی علی ہجرت کے بعد دو ہجری کا موقع آیا چکے پدر کا باتیں کون بنا آواز آئی علی تین ہجری آئی وہ عد کا میدان سجا وہ عد کے میدان میں ثابت خدم کون بنا ہے توجہ میں سنیے گا تین ہجری آئی تین ہجری میں عد کا ثابت خدم کون بنا بھئی سارا عالم اسلام سنے دو ہجری میں پدر ہوئی سارے لوگ محمد مصطفیٰ کو مارنے آئے اکیلے پیتیس دشمنوں کو تحتیخ کس نے کیا علی نے ابو جہل کو دو نیم کس نے کیا علی نے پدر کا فاتح کون کہلایا علی تین ہجری میں ثابت خدم کون بنا رہا علی چار ہجری میں خندق ہوئی خندق میں عمر امن عبدوت کا سر کال لیا علی ہزارہ نامی پہلوان کو قتل کس نے کیا علی نے ہر حساب چھے ہجری آئی چھے ہجری میں سلح حضیبیہ کا رائٹر کون بنا علی سات ہجری آئی سات ہجری میں خیبر ہوا قلعہ قاموس کو کس نے پتا کیا علی نے خیبر کا در کس نے اکھارا علی نے مر آپ کا سر کس نے کھٹا علی نے اسلام کی تکبیر کو کس نے بلند کیا علی نے عزیز آنے گرامی نو ہجری آگئی نو ہجری آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا نو ہجری آگئی تو پھر آپ کیا تھا فتح مکہ ہو چکا تھا ہر طرف اسلام ہر طرف مسلمان ایسے میں حکم ہوا تم اپنے آدمی لاؤ ہم اپنے آدمی لائیں تم اپنے بچے لائیں تم اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لائیں تم اپنے مرد لائیں ہم اپنے مرد لائیں سارے مجمع کی توجہ ہو ارے اسلام کی طرف سے سارے مردوں کی نمائندگی میں اکیلا مرد بن کے کون آیا علی 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 اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ کیوں علی علی کرتے ہو تو بھائیا اس لیے کرتے ہیں کہ حفاظتِ نبی میں علی بسترِ نبی میں علی ہجرت کی رات میں علی ناموسِ رسالت کو رات لے جانے میں علی دو ہجری کے بدر کے فاتح کا نام علی اوہد کا ثابت قدم علی خندق میں عمر کا سر لانے والا علی سلیہ عدیبیہ کا رائیتر علی خواہتہِ فیدفاتہِ خیبار علی اور پھلہِ قاموس کو فتح کرنے والا علی عمر ابن عبدعوت کا سر لانے والا علی وطرِ مکہ میں آگے آگے پیش ہونے والا علی اور مبائلے میں مردوں کی جگہ اکیلا نظر آنے والا مرد علی انصاف سے بتاؤ جس کے بچپن سے لے کر اس زمانے تک پیغمبر نے ہر محاصفر علی 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 دیکھا ہو تو پیغمبر نے سن دس ہجری کے آخری حج میں لوٹتے ہوئے مسلمانوں سے پوچھا میں تمہارا کیا ہوں میں تمہارا کیا ہوں میں تمہارا کیا ہوں اب جس نے جو کچھ بھی پیغمبر کو سمجھا ہو پیغمبر نے یہی کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی یا علی غور کیا آپ نے عزیز آنے گرامی خدا کی قسم نو ہٹلی تک نہ اختلاف تھا نہ گڑبازیاں تھیں نہ خیمے تنے تھے نہ دیواریں اٹھی تھیں مگر ولایت علی کا اعلان ہوا کہ مسلمانوں میں اختلاف شروع اور یہ اختلاف پڑتا پڑتا اس منزل تک آیا کہ اب حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا اور کر رہے آپ حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا گیا بس چونکہ وقت بہت کم ہے لہٰذا بس یہی سے اضبابِ رحمت کو سمیٹنا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حسین جو ہدایت کا سراپا چراغ تھا جسے پیغمبر نے چراغِ ہدایت کہا تھا وہ حسین مانوتا کا دیوتا امن کا پیغمبر سلو پسند اسلام کی آنبان شریعت کی پہچان حسین راہِ عمل میں آئے اور آئے تو نانا کے مزار پہ آئے کہ نانا یزید کو کس نے بتا دیا کہ کوئی دین نہیں آیا کوئی وحی نہیں آئی نانا میں رہوں نہ رہوں آپ کا دین رہے گا نانا اس دین کو اگر اکبر کے کلیجے کی ضرورت پڑی تو حسین دے گا نوجوانوں ہم نے سنا مولانا کہہ رہے تھے سارے لوگ رات بھر کے جگہ بے پناہ تھکے ہیں یہ حقیقت ہے صبح سے کتنے نوحے سنیں کتنی مجلسیں سنیں کتنے علماء کرام کی تقاریر سنیں مجھ جیسے طفل مقتب نے بھی آپ کو روک لیا صرف یہی دو جملہ سنانے کے لیے الحمدللہ اس وقت بیٹھے ہو تمہارا گھر ہے ابھی جلوس ختم کر کے جو گھر جاؤ گے تمہیں تمہاری آل اولاد نصیب ہوگی تمہیں تمہارا پستر ملے گا مگر عزیزو کوئی سغرہ کے دل سے پوچھو جس دن حسین مدینے سے جا رہے تھے سغرہ کا عالم کیا تھا میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں بی بی سغرہ کے لیکن دو جملے پڑھنا چاہتا ہوں حسین نانا کے مزار پہ آئے اور یہ بتاؤ ساری کائنات کو کہ جو امن کا بادشاہ تھا اس کا نواسہ مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا تاریخ کہتی نانا کے مزار پہ آئے کہتے نانا اب مدینہ رہنے کے قابل اے نانا حسین جا رہا ہے اے نانا اگر آپ کی قبر پہ قرآن نہ پڑھا جائے تو شکرے نہ کیے گا اس لیے کہ آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے ازادار و آسان نانا کی قبر سے لپٹے حسین یہ فریاد کر رہے تھے کہ قبر رسول کو زلزلہ آیا آواز آئی ہے میرے حسین ارے میری قبر کو چھوٹ جلدی سے ماں کی قبر پہ جا اس لیے کہ تین دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لڑتا ہے فریاد رسول ارے گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین کہنے آئی ہوں کہ موہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی میں ازادار و حسین ماں کی قبر پہ آئے اممہ کی تعویزیں قبر سے لپڑ گئے اممہ حسین جا رہا ہے اے اممہ کربلا نہ چلوگی اے اممہ حسین کے ساتھ نہ جاؤگی ازادار و تاریخ گواہ مجھے تفصیل نہیں پڑنا تاریخ گواہ ہے کہ حسین نے سفر امادہ کیا سارے سامان اور ازباب امادہ کیے اب جو حسین اٹھائیس رجب کو نکلے ہیں تو تاریخ کہتی حسین کی روانگی پہ سارا مدینہ روانا تھا اللہ جانے حسین سے کس کس کو کتنا لگاؤ تھا اپنے پرائے سب حسین کی رخصت پر رو رہے تھے سب رو رہے تھے سب کو پتا تھا کہ حسین نے بین کیا ہے نانا ہجرت آپ نے بھی کی تھی میں بھی کر رہا ہوں مگر نانا آپ کو تو پلٹنا نصیب تھا حسین اب پلٹ کے مدینہ نہ آئے گا اے ازادارو سب میں کورام تھا مگر اگر آسو اب تک نہ بہے تھے تو اس امیدو والی بیٹی کے تاریخ کہتی بابا کے قریب آگئی آنکہ کہتی ہماری میں بٹھالو بابا مجھے فضا کی سباری جزاک اللہ جزاک اللہ بلند ہے آپ کی آوازیں گریہ زیادہ وقت نہیں لینا تاریخ کہتی ہے بیٹی روتی رہی حسین نے بیٹی کو کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کا سغرا گھر چلی جا سغرا گھر چلی جا سغرا کہتی بابا مجھے فضا کے پاس بٹھال دو اے بابا اگر اپنے ساتھ نہیں لے جاتے تو کسی کنیز کی ہماری میں بٹھال دو ازادارو حسین نے سر جھکایا کبھی دور کے غازی عباس کا دامن تھامتی ہے کبھی اپنے بابا کا دامن تھامتی ہے مگر جب باب کے پاس آئے تو باب سر جھکائے جب چچا کے پاس جائے تو چچا سر جھکائے امیدوں کا دامن پر ہو گیا سغرا تڑپ گئی بے اکبر تو بھائیہ کا روک کیا اکبر چھوڑ نہ جانا بھائیہ اکبر نے وعدہ کیا بہن اس وقت بابا نہیں لے جارے مسلحت ہے لیکن بہن میرا وعدہ ہے تیرا بھائی تجھے ضرور لینے آئے گا عزادارو یہ کہہ کہ سغرا کا اکبر چلا گیا میں نے علماء سے سنا ہے اکبر کی اپنی کوئی سگی بہن نہیں تھی سغرا کا اپنا کوئی سگا بھائی نہیں تھی یہی بجاتی کی اکبر سغرا کو بہن مانتے سغرا اکبر کو بھائیہ کہتی اے ازادارو تاریخ کہتی ہے یہ منظر عجیب تھا ابھی یہ کربالہ میں سفر یہ کربالہ تک سفر ہوا مگر جب کربالہ میں آمد ہوئی آشور کا روز آیا گلدست ازان پہ حسین کا اکبر آیا اکبر بھوکے پیاسے نے آزان دی حسین قریب آئے قریب آگے کہتے اکبر ذرا آواز بلند میں آزان دے دے اکبر نے کہا بابا خیریت تو ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تیری آواز آزان میری بہن کے کانوں میں چلی جائے اکبر نے کلیجے پہ مات اے بابا آپ کو اپنی بہن اتنی پیاری تو پھر بابا بومو جزا کرو کہ خیمے میں آپ کی بہن سُدھے مدینہ میں میری بہن جزا اللہ جزا اللہ نوجوان پھوٹ کے رو رہے ہو نا نا جانے کتنے آزادار اپنے وطن میں یہ جلوس کرنے آئے ہے خدا تمہاری بہنوں کا پردہ سلامت رکھے خدا تمہارے و میری بہن و اللہ تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے سنو کہ جب کانوں میں سغرہ کے اکبر کی آواز آئی نا وہ خمیتہ کمر والی بہن اے نانی سلمہ میرا بابا آگیا جزا کل جزا کل ازادار مگر اکبر نہیں آئے تھے ہا یہ تو صبح آشور کا منظر ہے مگر میں کیسے وہ لما بتاؤ انہو جوان سن سکو گے تاریخ کہتی جب اکبر رخصت ہو کے میدان کربلا آئے اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا غریب باب پہنچا اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا ٹوٹی ہوئی انی کو پکڑا اب جو نیزے کو کھیجا ساتھ میں کلیجا زمین کربلا ہلی اکبر روئے اولاد والے بیٹھے ہیں خدا ان بزرگوں کا سایہ سلامت رہے اللہ اے بزرگوں اللہ تمہیں جوانوں کو آباد رکھے حسین روئے رو کے کہتے اکبر چھوڑ نہ جانا اے اکبر تڑپو نہیں اکبر تمہیں بابا سے دیکھا نہیں جاتا اکبر رو کے کہتے بابا پھر مو پھیر لو میں نے سنا جوان قدم بڑی مشکلوں سے نکلتا ہے بابا مو پھیر لو حسین کہتے نہیں اے ارکباد ارے میری زندگی میں مجھے چھوڑ ہوگے تمہارا بابا مر جائے گا اکبر باب کے دل میں ارمان رہ گیا کاش میرا اکبر کچھ مانتا میں اپنے اکبر کو دیتا اے اکبر کوئی خواہش ہو تو بتا دو اکبر نے کہا بابا امام ہو نا حسین نے کہا میرے لال کہتے بابا صاحب اجاز ہو نا کہا میرے لال کہا بابا موجزہ دکھا سکتے ہو کہا میرے لال کیا دیکھو گے اکبر نے رو کہ بابا اب کیا دیکھو گا اب تو امیدوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اے بابا آپ کیا دیکھو گا ہا بابا اب تو کوئی امید نہ رہی با ایک عارضو تھی بابا حسین کہتے ہا میرے لال بولو کیا عارضو ہیں رو کے اکبر کہتے بابا با اتنی ستہ منہ ہے کہ جب میں مدینہ سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سے کہا تھا سغرہ لینے آوں گا اے بابا مجھے سغرہ دکھا دو اے بابا میں سغرہ دیکھوں گا حسین نے انگلیا اٹھائی اکبر انگلیوں کے میان دیکھ نظر آئی بہن نئی بابا روزہ رسول پہ نئی بابا امہ کی قبر پہ نئی بابا بھئیہ کی لہت پہ نئی بابا نوجوانوں بہنے ہیں گھر میں اللہ ان کا پردہ سلامت رکھے ایک سوال کا جواب دینا مجھے یہ بتاؤ جب روزہ رسول پہ نہ ملی بھئیہ کی قبر پہ نہ ملی امبا کی لہت پہ نہ ملی تو اکبر کی بہن گئی کہا سن سکوگے روایت نہ ہوتی تو خدا کی قسم نہ پڑتا جب اکبر کو اپنی بہن نہ ملی نہ تو اکبر نے روکے کہ بابا انگلیا ہٹا لو اس غریب کے مقدر میں سکوگرہ کا دیدار نہیں اکبر سے روکے حسین نے کہا اکبر گبراتے کیوں ہو ارے سکوگرہ مزاروں پہ نہیں ہے ارے جہاں سے تم سوار ہوئے تھے اس مقام پہ دیکھو اکبر سے حسین نے پوچھا اب نظر آئی سکوگرہ اکبر کہتے نہیں بابا نہیں بابا سکوگرہ نہیں سکوگرہ نہیں سننا جملہ حسین کہتے کیسے بھائی ہو اتنی جلدی اپنی بہن بھول گئے اتنی جلدی بہن بھول گئے اے اکبر ارے وہ سکوگرہ نہیں تو کون ہے اکبر نے تڑپ کے ماتم کیا اے بابا سکوگرہ تو نہیں مگر ایک ضعیفہ کمر خمیدہ سیاہ گناہ اے جانے والے بادا کر کے دائیں بہن ذرا آخ میں سئی ہی